بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ اس وقت کی بات ہے جب سبکتگین کا ہندوستان پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس وقت پورا ہندوستان جس میں موجودہ پاکستان بھی شامل ہے سیکھڑوں راجو اور مہراجوں میں بٹا ہوا تھا ہندوستان اس وقت بھی کوئی ایک بڑا ملک نہیں تھا بلکہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں شہروں اور کلوں کا مجموعہ تھا جس کا نہ کوئی کمانڈر نہ کوئی چیف اور نہ کوئی مرکزی سربراہ تھا جب تقریباً دو ہزار سال قبل اشوکہ کی حکومت ہتم ہوئی اس کے بعد سے ہندوستان کبھی بھی ایک ملک نہ بان سکا اشوکہ وہ واحد حکمران تھا جس نے برما سے لے کر افغانستان تک اکھن بارت میں ایک مرکزی حکومت قائم کی تھی اس کے زوال کے بعد پورا ہندوستان سیکھڑوں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو چکا تھا اس وقت غزنوی سلطنت کی ہندوستان کے مقابلے میں وہی حصیت تھی جو آج کل پاکستان کی ہے پاکستانی لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کسی کو ہندوستان جیسا ہم سایہ ملے تو وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک رکھے گا ہر روز ریشہ دانیاں فتنہ افساد دشمنوں کی مدد کرنا اور چھیڑ شارٹ بغاقتوں کو بارنا غداروں کی حمایت کرنا جو بارت ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ کرتا چلا آ رہا ہے بلکل یہیں ذہنیت یہیں حرکتیں فتنہ افساد جنگیں ہندو راجے غزنوی ریاست کے ساتھ بھی کر رہے تھے سبگتگین نے درہ حیبر تک کے افغانستان کے تمام علاقے فتح کر لیے تھے مگر ان کے عہد حکومت کے دوران پشاور کا ہندو راجہ جے پال ہمیشہ افغانستان میں اتنا افساد برپا کرتا رہتا اور سبگتگین کی سلطنت پر حملے کرتا رہتا تھا یہ چھیڑ چھاڑ ہندو کی جانب سے ہی شروع ہوتی تھی سبگتگین کی طرف سے نہیں جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ سبگتگین کی تمام طرح توجہ شمال اور مغرب کی جانب تھی اور کسی صورت بھی وہ ہندوستان کے ساتھ محاذ نہیں کھولنا چاہتے تھے مگر پشاور سے لے کر بلوچستان تک کے علاقوں میں واقع ہندو ریاستیں غزنوی سلطنت کے ساتھ مسلسل چھیڑ چھاڑ کرنے میں لگی رہتی تھی سبگتگین کے انتقال کے بعد جب سلطان محمود غزنوی نے تحت سنبالا تو سلطنت حاسی کمزور تھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پشاور کے حکمران راجہ جے پال نے درہ حیبر کی طرف سے آ کر افغانستان میں جلال آباد پر قبضہ کر لیا اور سلطان محمود غزنوی کی سلطنت کے چند اہم علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے وہ علاقے جو اب پاکستان میں شامل ہیں تب یہاں دو ہندو راجے حکومت کیا کرتے تھے ایک کا نام جے پال تھا جس کا مرکز پشاور تھا وہ پشاور سے لے کر کشمیر اور مشرقی پجاب پر حکومت کرتا دوسرے راجے کا نام باٹیا تھا جو مجودہ راولپنڈی اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر حکومت کرتا تھا اس کی ریاست کی سرحدیں افغانستان تک تھیں یہ دو راجے مسلسل سلطان غزنوی کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے تھے پہلے سلطان کی توجہ صرف وستی ایشیا اور حراسان پر تھی لیکن جب ہندو نے حملے کر کے ان کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تو سلطان بھی جلال میں آگئے انہوں نے سب سے پہلے حملہ کر کے حیبر تک کے علاقے کو فتح کیا اور حیبر کے آس پاس کے علاقوں کو جے پال سے چھین کر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا یہ سلطان محمود غزنوی کا ہندوستان پر پہلا حملہ تھا جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اس وقت ہندوستان کسی ایک بادشاہ یا راجہ کی سلطنت نہیں تھا لہٰذا جنگی حکمت حملی کا تقاضی یہ تھا کہ تمام راجو اور مہراجو کو تنہا کر کے انہیں باری باری ہتم کیا جائے سلطان محمود غزنوی کی حکمت عملی یہ تھی کہ پہلے ان دو مہراجو جے پال اور باٹیا کو شکست دے کر ان کے علاقوں پر قبضہ کریں اور اس طرح اپنی مشرقی سرحدوں کو محفوظ کر لیں اس کے بعد وہ وستی ایشیا اور حراسان کی جانب اپنی توجہ مرکوز کر سکتے تھے سلطان محمود غزنوی کا ابھی تک ہندوستان پر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا وہ ہندوستان پر شاید اس وقت حملہ نہ کرتے مگر ان کو بڑکانے والے خود ہندو ہی تھے اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے ان کو ایسا موت اور جواب دیا کہ آج تک ہندو اپنے بچوں کو سلطان محمود غزنوی کا نام لے کر ڈراتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اللہ حافظ